ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استبال ہونے کے بعد اسعاس کیا کہ ریاست قوم جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے تو انہوں نے میساک جمہوریت کیا جب میساک جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پر قاتلانہ حملہ کا حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا مطرح آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا لادلے اسی طرح لادلہ ہی نظر آ رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں